بلوچستان کی تاریخ میں خوزدار کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے خوزدار ایک چھوٹی سی زرخیز اور پانی سے بھرپور جھالاوان کی خوبصورت وادی ہے ظلہ خوزدار پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک ظلہ ہے جو انیس سو چورہتر تک کلات کا حصہ تھا اور جھالاوان کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں اکثر براہوی اور بلوچی زبان بولی جاتی ہے خوزدار کی آبادی تقریباً دس لاکھ کے لگ بھگ ہے خوزدار جن وادیوں کا ظلہ ہے اس شہر کے باشندے علمی مہارت کے حامل مصبت تعمیری سوچ بھائی چارگی اور انسان خدمت سے سرشار لوگ ہیں یہی وہ شہر ہے جہاں عربیہ خوزداری جیسی عظیم شائرہ پیدا ہوئیں یہ شہر جنگشن کا مرکز ہے اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام یہاں تک آئے اور انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا خوزدار بن گیا کزدار اسی طریقے سے کزد یہ اس ریشنی کی پیڑے کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے لوگ ریشنی کپڑے بناتے تھے اور اسی طرح خوزدار ہو گیا ہے یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی حصولت ہے چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا یہ خوزدار جس میں اکلاکہ بازگیر ہے براہی میں اس کو بازگیر کہا جاتا تھا کیونکہ خوزدار میں اس وقت سات سے آٹھ چشمیں بھیتے تھے اور خوزدار انہیں انار اور امیون بڑے بسے کے ہوتے تھے خوزدار قدرتی و مادنی وسائل قدیم ثقافتی طرز عمل کی وجہ سے ہمیشہ توجہ کا مرکز رہا ہے یہاں قدرتی جھیل سنگلاخ پہاڑ جہاں خوبصورت ہیں وہیں مادنی وسائل سے بھی لبریز ہیں